اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب ناظرین کشمالہ تارک جیت گئی اور غریب لوگ ہار گئے انصاف مر گیا کہیں غائب ہو گیا احساس بھی مٹ گیا بہیسی جیت گئی پیسہ جیت گیا اور زرگ برک لباس اور مہنگی گاڑیاں جیت گئی اور غریب لوگ جو سڑکوں پہ پھرتے تنہ تنہا ان کو چاہیے کہ وہ بڑی احتیاط سے پھریں جب وہ گھر سے نکلیں تو وہ اپنے گھر والوں کو اس قابل کر کے نکلیں کہ اگر وہ مر بھی گئے تو ان کے گھر والے جو ہے وہ ان کے پیچھے نہ روئے اور ان کی ضرورت کو محسوس نہ کریں بڑی تکلیف دیس صورتحال ہے کہ کیسے مینج کیا گیا اس پورے سسٹم کو کشمالہ تارک کے بیٹے کے لیے اور وہاں کیا ہوا کورٹ کے اندر اس کی میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی لیکن اس ٹاپک پہ میری یہ آخری ویڈیو ہوگی ہم ویڈیو کر سکتے ہیں ہم لوگوں کا احساس زندہ کر سکتے ہیں لیکن ہم ریاست نہیں ہیں ہم لوگوں کو انصاف دلا نہیں سکتے ہم اس ریاست کے آپریٹیو پارٹ میں یا اس کی کسی مشینری یا اس کی کسی جز کا حصہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار اور ہم لوگوں کو گرفتار کریں بڑا ٹیکنیکل سسٹم ہے یہ مینج کر لیا جاتا ہے اور میں حیران ہوں کہ کیسے انتظار کیا گیا عدالت میں انتظار کیا گیا کہ راضی نامے عدالت میں جمع کروائے جائیں اور پھر معاملہ آگے بڑھایا جائے گرفتاری کا حکم نہیں دیا گیا زمانت کینسل نہیں کی گئی ان کا انتظار کیا گیا راضی ناموں کو اور ایک راضی نامہ نہیں آیا تو پھر وقت ڈیلے کر دیا کہ چلیں بعد میں کر دینا یہ اور ایک زخمی تھا وہ تو راضی ہی نہیں ہوا چار لوگ کچل دی آپ نے اور آپ نے بڑے ٹیکنیکلی ان کو مینج کیا دس پندرہ دن آپ انتظار کرتے رہے کہ کر لیں جو کرنا ہے غریب لوگوں نے آپ کو پتہ تھا کہ من سے رہے کہ غریب لوگ ہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا آپ کے ساتھ آپ تو بڑے عالی شان گھروں میں اٹھنے بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگوں سے اٹھنے بیٹھنے والے ان کے ساتھ ملنے والے لوگ ہیں آپ تو بڑے پروٹوکول کے قائل لوگ ہیں آپ کو پتہ تھا کہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اور آپ نے ان کو ویٹ کروایا کہ کر لیں انہوں نے کیا کرنا آپ نے زمانت جو ہے وہ لے لی سولان تاریخ تک آپ نے زمانت لے لی سولان سے معاملہ چوبیس کو چلا گیا چوبیس کو بھی کیا ہو جائے گا یہ تو ہمیں اس دن سے پتہ تھا کہ زمانت کی انسل نہیں ہوگی آپ کو ہتکڑی نہیں لگی گی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا انوخہ لڑلا کس طرح سے اس ملک میں آپ عوام کو جو ہے وہ رون دیتا ہے کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ سے آپ جیت گئے آپ شہنشاہ ہیں آپ بڑے لوگ ہیں لیکن کچھ بنیادی سوالیں اس سسٹم سے کہ کیا عام انسان جو سڑک پہ چلتے ہیں جن کے پاس اپنی گاڑیاں نہیں ہیں جن کے پیچھے کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے کیا یار ان کا کوئی خدا الگ ہے اگر ان کا خدا الگ نہیں ہے تو پھر یہ ریاست یا یہ دوسرا پاکستان ان کے لیے کیوں ہیں یہ ریاستی اداریں ان کا دوسرا چہرہ ان کے لیے کیوں نہیں ہے کیوں وہ ایسا نہیں ہوا کہ جائش صاحب یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جب راضی نامہ آئے گا تو دیکھ لیں گے ابھی تو تین لوگوں نے راضی نامہ دیا ہے اب گرفتار تو کریں اس کو اس سے بھی تو تحقیق کریں کیوں وہ ایسا ہوا کہ پولیس کہتی ہے کہ ہماری تحقیق مکمل نہیں ہے سامنے نظر آرہے سب کیوں وہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو فرار کر دیا موقع سے اور پھر آپ نے زمانت بھی لے لی اپنی مرضی کی آپ نے منیج بھی کر لیا اور آپ نے آخری وقت میں جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی ساری طاقت آزمالیں وہ بچا رہے آئے سال محمد خان آیا ان لوگوں کو لے کر یہاں آئی جی کو بھی ملے سب نے یہ کہا آئی جی نے کہا آئی جی کہ ہم تو کر رہے ہیں اس کو اس آئی جی نے جس نے مقتول مقتولین کے والدین کو چار جو مقتولین تھے ان کے والدین کو بڑی تسلیہیں دی کہ ہم آپ کا کام کر رہے ہیں اس آئی جی نے عدالت میں کیا کہا کہ ابھی ہمیں ٹائم لگے گا اپنا کام مقتول کرنے کے لیے اور کیا ہوا کمپرومائز ہو گیا بظاہر تو یہی لگا کہ کمپرومائز ہو گیا اور پھر کشمالہ لوگوں نے دس پندرہ دن ویڈ کیا کہ بس یہ سادہ لوگیں تھوڑا سا بھاگیں گے دوڑیں گے پھر تھنڈے ہو جائیں گے جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتے یہ سسٹم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہے سسٹم ہمارا تابع ہے یہ پیسے کے ساتھ پیسے کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے جب وہ لوگ بے بس ہو گئے جب ان کو بھی پھر مشورت دینے والوں نے یہی مشورت دیے کہ بھائی کمپرومائز کر لو یہ جو پانچ چھ لاکھ ملتا ہے چار لاکھ ملتا ہے کوئی کہتے ہیں بیس لاکھ ملا ایک فیملی کو کوئی کہتے ہیں چار لاکھ ملا اور کوئی کہتے ہیں جی ہم نے فیس ابھی اللہ جو ہے وہ ماف کر لیا میرے ایک بندے سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی کہ یہ لوگ ہمارے پاس گئے وہاں مانسیرہ میں ان کے لوگ گئے انہوں نے ہمیں کائل کرنے کی کوشش کی بڑے جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں اور بڑی مافیاں مانگی کہ ہمیں جو ہے جو لوگ کہتے رہے کہ نہیں ہم بالکل بھی ماف نہیں کریں گے ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے کچھ لوگوں نے جو لوگوں نے ماف کر دیا تھا ان کو پیچھے رکھا تھا اور عدالت میں ایڈا الیون تھا ان کو لے کے آگے اور وہ راضی نامہ ہو گیا ایک بندے کا راضی نامہ نہیں تھا اس وقت عدالت میں وہ بندہ نہیں تھا تو جائی صاحب نے کہا جی چلے وقت عدالت کے ختم ہوگے بعد میں کر لینا کوئی مسئلہ نہیں انوکھر لڑڑا اپنی گاڑیاں چلائے وہ کچھلے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کچھلتا رہے اس کو حق ہے اس کا یہ پیداشی حق ہے کہ وہ ہم جیسے غریب لوگوں کو کچھل دے اس کو گرفتاری بھی نہ اور اس کی زمانت بھی ہو جائے اور پھر آپ کسی کو پانچ لاکھ دے دیں اس میں سب سے تکلیف دے بات یہ کہ جو سادہ لوگیں پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا پھر وہ کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے ماف کر دیا اور اللہ کی رضا کے لئے ماف کر دیا ایک بھائی نے مجھے یہ کہا جی کہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے ہم نے ماف کر دیا میں اس بات پر خود حیران ہوں کہ کتنے حسلے والے لوگ ہیں اپنے پیاروں کو گاڑی کے نیچے کچھل کے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ماف کر دیا اللہ کی رضا کے لئے ماف کس کو کیا جس نے قانون توڑا جس نے آئین توڑا جس نے مارا کچھ لئے اور وہاں سے بھاگ گئے اور وہ بڑے لوگ تھے رازی نامہ پھر کس طرح سے کیا یہ بھی بات سنی کہ جو زخمی ہے اس کو ڈیڑھ لاکھ رپے اس کی جیب میں ڈالا جا کر کیا یہ رکھ لو بس چپو جاؤ بقول اس کے بھائی کے کہ اس نے وہ بھی معاف نہیں کیا اور اس نے ڈیڑھ لاکھ کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا لیکن جائیس صاحب سے یہ سوال بھی ہے جائیس صاحب جس کو آپ نے زمانت دی ہے رازی نامے پہ آپ نے زمانت دی ہے مجھے نہیں پتا آپ نے کس بنیاد پہ زمانت دی ہے لیکن جو بندہ زخمی ہے جو مر گئے ناظرین انہوں نے معاف کر دیا پیسے لے کے یا ویسے ہی کر دیا لیکن جو زخمی ہے اس کو سلام کے وہ کہہ رہے میں اپنا مقدمہ لڑوں گا میں ان کو معاف نہیں کروں گا میں ان کے خلاف ہر جگہ جاؤں گا جب اس کو پتہ بھی ہے کہ جو مر گئے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوا زخمیوں کی کس نے سننی ہے جس کو زخمی کیا ہے اس کے نام پہ کس کب کس کو حد کڑی لگنی ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے لیکن یہاں ٹیسٹ ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا ریاست مدینہ کا بھی ہاں امتحان ہے کہ آپ کو بھی فریق بننا چاہیے اس ریاست کو بھی فریق بننا چاہیے کہ آپ کے اوپر بھی کچھ لازم ہے انڈیویجول لیول پہ مجھے نہیں پتا لوگ مینیج ہو جاتے ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تین بندے چار بندے آپ نے مار دیئے دو آپ نے زخمی کر دیئے اور خان صاحب بلکل آپ خاموش ہیں آپ سے صرف یہی سوال نہیں کہ آپ فریق بنے اس میں آپ سے یہ سوال بھی ہے کہ کشمالہ صاحبہ چار لوگوں کو مار کے مینیج کر لیتی ہیں ایک غریب اگر کسی کے اس سے غلطی سے کسی کی مرگی مر جائے تو وہ جیل چلا جاتا ہے سالوں سال اس طرح کی کیسز ہم دیکھتے ہیں کورٹس میں چھوٹے چھوٹے کیسز پہ لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ پہ لازم ہے کہ اس اتنے بڑے عوضے پہ ایسی عورت اس قابل ہے کہ اس کو اتنے بڑے عوضے پہ رکھا جائے ایسی خونی عورت ایسی وحشتناک عورت جس نے تازیت کرنا گوارہ نہیں کی جس نے لوگوں کو خبرگیری کرنا گوارہ نہیں کی جس کو اپنا انوخہ لڑنا بہت پیارا ہوگا لیکن کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے جو چار کچل دیئے ان کا تو والی وارث ہی کوئی نہیں ہے یار کہ کس ملک میں ہم رہتے ہیں کس سماج کا حصہ ہم کس طرح لوگوں کو یہ یقین آئے گا کہ ان کو انصاف مل سکتا ہے یہاں جب انتظار کیا جاتا ہے کہ تیسرا رازی نامہ بھی لاؤ میں معاملہ سیٹل کر دوں جب انتظار کیا جاتا ہے باہر فریق کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے تو کوئی رازی نامہ نہیں دیا پانچ لوگ متحصر ہوئے اس میں وہ پانچ خاندان تھے چار بلکہ چھے تھے چار تو مر گئے جو دو زخمی تھے کیا ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ تم بھی رازی ہو یا نہیں ہو حیران کن بات ہے اپنا خیار رکھئے گا لیکن فیڈبیک ضرور دیجئے گا خدا حافظ